اس وڈیو میں ہم کمپنسیشن کے کونسپٹ کو سٹڈی کریں گے کہ ایچ آر مینجمنٹ کے اندر کمپنسیشن کیا ہوتی ہے کمپنسیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے کمپنسیشن کیوں دی جاتی ہے اس کے اوبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں اور کمپنسیشن کے کیا کمپننٹس ہوتے ہیں تو اس کونسپٹ کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کریں گے What is کمپنسیشن ایک ایمپلائی جب کسی آرگنسیشن کو جوائن کرتا ہے یا کسی کمپنی کو جوائن کرتا ہے اور وہ اس میں کام کرتا ہے یا اپنی سرویسز پروائیڈ کرتا ہے تو ان سرویسز کی اگینسٹ کمپنی اس کو کچھ نہ کچھ پیمنٹ کرتی ہے اسی پیمنٹ کو کمپنسیشن کہتے ہیں ڈیلی آرڈر نے کمپنسیشن کو کچھ اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے کمپنسیشن is paying people for work کمپنسیشن کا مطلب ہے کہ لوگوں کو ان کے کام کے اگینسٹ پیمنٹ کرنا کمپنسیشن is about what an employee receive from an employer اگینسٹ his اور her services اپنی سرویسز کے اگینسٹ یا اپنے کام کے اگینسٹ ایک ایمپلائی جو کچھ اپنے ایمپلائیر سے ریسیف کرتا ہے ایک ایمپلائیر سے جو کچھ اسے ملتا ہے اپنی سرویسز کے اگینسٹ یا کام کرنے کی اگینسٹ اسے کمپنسیشن کہتے ہیں کمپنسیشن میں سیلری ہوتی ہے ویجز ہوتے ہیں فیسیلیٹی ہوتی ہے یا فری کڈز ایجوکیشن ہے فری ٹرانسپورٹ فیسیلیٹی ہے ریٹائرمنٹ بینیفٹ سے تو کمپنسیشن کے اندر منیٹری اور نان منیٹری دونوں بینیفٹس انکلوڈیڈ ہوتے ہیں اٹریکٹیو کمپنسیشن لینے کے لیے ہی ایمپلائیرز اورگنیزیشن کو جوائن کرتے ہیں جب ایمپلائیرز یا ورکرز کسی اورگنیزیشن کو جوائن کرتے ہیں تو ان کا پرائم اوبجیکٹیو ہوتا ہے اورگنیزیشن سے اچھی سیلری لینا اچھے ویجز لینا اچھے انسینٹیوز لینا یا اچھے ریوارز لینا تو ایک ایمپلائی کو جو کچھ اس کی سرویسز کے گینسٹ اس کے ایمپلائیرز سے ملتا ہے اسے ہم کمپنسیشن کہتے ہیں کمپنسیشن کیوں دی جاتی ہے اس کی اوبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں اس کا پہلا اوبجیکٹیو ہوتا ہے جب کمپنی کا اٹریکٹیو کمپنسیشن پیکیج ہوگا تو اس میں کینیڈیٹس یا ایمپلائیز اٹریکٹ ہوتے ہیں تو وہ اس آرگنیزیشن کو جوائن کرنے کے لیے اپنی میکسیموم ایفٹس لگاتے ہیں بیکاز اس آرگنیزیشن کا جو کمپنسیشن پیکیج ہے وہ بہت اٹریکٹیو ہے جب ایمپلائیز اس آرگنیزیشن کو جوائن کر لیتے ہیں تو وہ اس آرگنیزیشن کو چھوڑ کے نہیں جاتے ایمپلائی ریٹین کرتے ہیں اس آرگنیزیشن کے اندر ان کی سیلری اچھی ہے ان کے ویجز اچھے ہیں ان کو انسینٹیوز بہت اچھے مل رہے ہیں تو تب ہی وہ آرگنیزیشن کو چھوڑ کے نہیں جاتے تو سکیلڈ اور ایکسپیرینسٹ ایمپلائیز کو اٹریکٹ کرنا اور پھر ان کو آرگنیزیشن کے اندر ریٹین کرنا یہ پرائم اوبجیکٹیو ہوتا ہے کمپنسیشن کا جب ایمپلائیز کو ان کی سرویسز کے اگینسٹ اچھی پیمنٹ ملتی ہے اچھے انسینٹیوز ملتے ہیں تو دیفنیٹلی ان کی موٹیویشن بڑھتی ہے ان کے اندر انکریجمنٹ آتی ہے جس سے ان کی ایفیشنسی بڑھتی ہے ان کی پرڈکٹیویٹی بڑھتی ہے جب ایمپلائیز کا مورال ہائی ہوگا جب ان کی موٹیویشن ہائی ہوتی ہے تو وہ اپنی میکسیمم ایفرٹس لگاتے ہیں وہ منیمم ٹائم کے اندر اپنے ٹاسک کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا کام بھی کوالیٹی اورینٹیڈ ہوتا ہے تو اس سے انڈیویشن ایمپلائیز کی بھی ایفیشنسی بڑھتی ہے کمپنی کی بھی ایفیشنسی بڑھتی ہے ایمپلائیز کی بھی پرڈکٹیویٹی بڑھتی ہے جس سے الٹیمیٹلی کمپنی کی پرڈکٹیویٹی بڑھتی ہے جب کمپنی کی ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے تو اس سے کمپنی کا پروفٹ بڑھتا ہے لیگل کمپلائنس لیگل کمپلائنس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کی منیمم ویجز کی پالیسی ہوتی ہے گورنمنٹ ٹائم ٹو ٹائم اپنی پالیسی کو ریوائز کرتی ہے کہ ایک کمپنی یا آرگنیزیشن کے اندر ورکرز کی منیمم سیلری کتنی ہونی چاہیے یا ورکرز کو کون کون سے ریوارڈز ملنے چاہیے یا ورکرز کو کون کون سے انسینٹیوز ملنے چاہیے تو اسی لئے کمپنسیشن دینا یہ لیگل کمپلائنس میں بھی آتا ہے پرموڈ ہیلتی کمپیٹیشن جب ایمپلائیز کو اس کی پرفارمرز کی اگینسٹ انسینٹیوز ملتے ہیں تو اس سے ایمپلائیز کے درمین کمپیٹیشن ڈیویلپ ہوتا ہے ایمپلائیز اپنی میکسیمم ایفرٹس لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی ایفیشنسی بڑھے ان کو ریوارڈز ملے ان کو انسینٹیوز ملے اسٹیبلش ایکویٹی ایکویٹی کا مطلب یہ ہے کہ اورگنیزیشن کے اندر جو سیمیلر سکل کے لوگ ہیں جو سیمیلر ڈیزگنیشن یا سیمیلر رینگ کے لوگ ہیں ان کی سیلری ایک جیسی ہونی چاہیے ان کے درمیان انکم انیکوائلٹی نہیں ہونی چاہیے جو ان دونوں کی درمیان ڈیفرنس آتا ہے وہ انسینٹیوز کا آتا ہے اور اگر کمپنی انسینٹیوز کو پرفارمنس کے ساتھ لنک کر دیتی ہے تو جس ایمپلائی کی پرفارمنس اچھی ہوگی اس کو میکسیمم انسینٹیوز ملیں گے لیکن جو بیسک سیلری ہوتی ہے یا جو بیسک انسینٹیوز ہوتے ہیں وہ ایمپلائیز کے سیم ہونے چاہیے کمپنسیشن کے ملٹیپل کمپننٹس ہوتے ہیں اس میں پہلا کمپننٹ ہوتا ہے بیسک سیلری ہر ایمپلائی کی ایک بیسک سیلری ہوتی ہے جو کہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے رینگ کے اوپر اور اس کے ڈیزگینیشن کے اوپر جتنا رینگ بڑا ہوگا جتنا ڈیزگینیشن بڑا ہوگا اتنی بیسک سیلری زیادہ ہوتی ہے جتنا رینگ کم ہوگا اتنی بیسک سیلری کم ہوتی ہے نیکسٹ کمپوننٹ ہوتا ہے بونس کمپنی اپنے اینول پروفٹ کو شیئر کرتی ہے ایمپلوئیز کے ساتھ یہ جب کوئی ایونٹس آتے ہیں تو کمپنی اپنے ایمپلوئیز کو بونسز دیتی ہے انسینٹیوز انسینٹیوز کو پرفارمنس کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے جو ایمپلوئی اپنے ٹارگٹ کو اچھیو کر لیتا ہے اس کو میکسیمم انسینٹیوز ملتے ہیں اور جو ایمپلائی اپنے ٹارگٹ کو اچھیو نہیں کر پاتا تو اس کو انسینٹیوز بہت کم ملتے ہیں یا نہیں ملتے فرنج بینیفٹس اس میں ہیلتھ کیر فیسیلیٹیز آتی ہیں ریٹائرمنٹ بینیفٹس آتی ہیں پینشن آتی ہیں پرویڈنٹ فنڈ ہے اوور ٹائم پیمنٹ ہے جب ورکرز ایکسٹرا کام کرتے ہیں تو ایکسٹرا ٹائم کی اگینسٹ ان کو پیمنٹ ملتی ہے کمپنسیشن کے اندر الاؤنسز ہوتے ہیں جس میں ٹرانسپورٹ الاؤنس ہے ڈائننگ الاؤنس ہے جب ایمپلائیز کمپنی کے ہی کسی کام سے کسی دوسرے سٹی میں جاتے ہیں یا کسی دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں تو ان کو ٹرائولنگ الاؤنس ملتا ہے اور ڈائننگ الاؤنس ملتا ہے میڈیکل الاؤنس ہے ٹیکنیکل الاؤنس ہے جو ایمپلائیز ٹیکنیکل کام کرتے ہیں ان کو technical allowance ملتا ہے اس طرح جو employees administrative jobs perform کرتے ہیں یا finance department کے اندر کام کرتے ہیں ان کو technical allowance نہیں ملتا ہے hard area allowance جو employees remote area میں کام کرتے ہیں ان کو hard area allowance ملتا ہے تاکہ employees کو encourage کیا جائے کہ وہ remote area میں کام کرنے چلے جائیں house rent allowance ہے یا HR ہے تو یہ different components ہوتے ہیں compensation کی ان سارے components سے مل کر کسی employee کی compensation بنتی ہے I hope you understand my point thank you very much